بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹس می ارتضا لگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمین دوستو شیخ وحن منڈی کی آج کی فریش ویڈیو آپ کو دکھائیں گے ریٹس کا آئیڈیا دوں گا انشاءاللہ اس ہفتے میں چار پانچ مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں گے آج جو ہم نے کنڈے پر خریداری کی اس کی انشاءاللہ الگ ویڈیو آئے گی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹوٹل ہے پندرہ جانوروں کی لات سارے تین من تک میٹ ویٹ ہے ایک لاکھ اسی ہزار پہ ڈیمانڈ ہے یہ اس سائیڈ پر بھی جانور کھڑے ہیں اور دوسری سائیڈ پر جو جانور کھڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک ہی لات ہے پوری ایک لاکھ اسی ہزار پہ ڈیمانڈ ہے فائنل یہ بھائی دینا چاہتے ہیں ایک پینسٹھ میں دوستو شیخ وحن منڈی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو رحیم یار خان یہ اس کا ظلہ بنتا ہے اس کے اندر یہ منڈی لگتی ہے موٹر وے سے آنے والے بھائی ایک بالا بات انٹرچینج پر اتر جائیں اگر آپ یہاں سے کٹو مال یا قربانی کا مال خریدنا چاہتے ہیں تو گلوبل ویلج فارمنگ کانٹا کنڈا سکیل آپ کو یہاں پر تول کا جانور لے کر دے سکتا ہے خاص طور پر کراچی کے بھائیوں کو یہ منڈی بہت سوٹ کرتی ہے ایک تو جانور کا وزن بہت کم ہوتا ہے اور یعنی کہ ویٹ لاس کی شکایت بہت کم ہو جاتی ہے اور کرایا بھی کم لگتا ہے یہ ایک بیوٹی چیک کریں دو دانت کا جانور ماشاءاللہ ایکسٹریم خوبصورت بیوٹی فل سارے سات لاکھ رپے ڈیمانڈ اب آپ کہیں گے جی اتنی تعریف کر دی دوستو میں نے تعریف جانور کی کی ہے ڈیمانڈ کی نہیں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے سارے چار من اس کا میٹ ویٹ ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً کوئی ڈیر لاکھ رپے من کی بات بن رہی ہے ریٹس میں کمی ہوگی ڈسکاؤنٹ ہوگا بارگیننگ ہوگی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوگی خوبصورت جانور تقریباً نوے ہزار سے لاکھ رپے من کے ایراؤنڈ اباؤڈ کہیں پر جا کر اس کی بات بن رہی ہے یہ ہو رہا ہے منڈی میں جانور بک رہے ہیں یہ چیک کر لیں چار دانت کا بھرا ہوا جانور ہے اور تقریباً دس من تک اس کا میٹ ویٹ ہے اب اس کی ڈیمانڈ میرا جی نہیں چاہ رہا میں آپ کو بتاؤں لیکن یہ بھائی سامنے دیکھیں کتنے پیار سے بول دیا ساڑھے بائیس لاکھ جی بہت سے دل دھرکے ہوں گے پچھلے سال جب کوئی جانور ون میلین ڈیمانڈ ہوتی تھی تو میں بڑا زور سے بولتا تھا ون میلین پاکستانی روپیز لیں جناب اب تو 2.2 میلین پاکستانی روپیز کی بات ہو گئی ہے لینے والے لیں گے دیکھنے والے دیکھیں گے ساہی والی بیوٹی بھی چیک کریں نا جناب نکرا ساہی والی نکرا اور سارے چھے لاکھ ڈیمانڈ ہیں آنکھوں سے اس کے پانی کافی بہا جس کی وجہ سے یہ آنکھوں کے گد بلیک سا نشان پڑ گیا ہے شاید اس کی ڈیورمنگ نہیں ہوئی یا پھر کچھ سفر کے دوران بھی ایسا ہوتا ہے جانور اوپن ہوتے ہیں ہوا پڑتی ہے سات من تک دوستو اس کا میٹ ویٹ ہے لیکن ڈیمانڈ سنے جناب ساہی وال سات من وزن ساڑھے چھے لاکھ ڈیمانڈ ایک لاکھ روپے من کو تو یہ بھی ٹچ کر گیا ہے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا یہ کبھی نہیں دیکھا نہ سنا لیکن اب دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور آپ لوگوں تک یہ ڈیمانڈیں پاسان بھی کر رہے ہیں یہ کوئی نہ کہیں میں اپنی طرف سے ڈیمانڈ بتا رہا ہوں بھائی یہ ویڈیو میں نے اس کی وائس میوٹ کی ہے کسی کو شک ہو تو میں وہ ویڈیو بھیر سکتا ہوں صرف منڈی کا جو شور شرابہ ہوتا ہے اس کو میں آپ کو نہیں سنانا چاہتا آپ کلفی کا شور نہ انجوائے کریں پیچھے جو بیگرز پھر رہے ہیں اور جو بیپاریوں کی ابیوسیو لینگویج ہے اگر آپ وہ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ ویڈیو بھی سنڈ کر سکتا ہوں جس میں آپ بیپاری کی زبان سے اگر سننا چاہتے ہیں دو دانت کا یہ بچھ رہے جی سارے چھ لاکھ اس کی ریمانڈ ہے سات من پلس اس کا میٹ ویٹ ہے چولستانی پیور چینہ پرنٹ کا یہ جانور ہے اور ناف جھالر ہائٹ سلامی جسے کہتے ہیں نا ایک ایبسلیوٹ بیوٹی یہ اس میں شامل ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ پرنٹ پسند نہیں ہوتا اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کا خریدار نہیں ہے لینے والے اس کو بھی لے جائیں گے آگے چلیں ذرا کیک ریویو دیتا ہوں آپ کو یہ چار دانت کا جانور ہے سہیوال بریڈ میں ہے ڈیمانڈ ہے اس کی چھے لاکھ سارے سات من پلس اب آپ دیکھیں ذرا اس کی گردن کے اوپر بلیک بلیک ایریا ہے یہ سہیوالی نکرہ نہیں ہے جو سہیوالی نکرہ تھا وہ آپ نے پہلے دیکھا وہ ایک ہی رنگ میں تھا یہ ڈیفرنس ہے جو نکرہ ہے اس کا ریٹس زیادہ ہوتا ہے اور جس میں یہ جب جانور دو دانت قریب ہوتا ہے یا چار دانت ہو جاتا ہے تو اس کی گردن پر اور بیک سائیڈوں پر تھوڑا سب بلیک آ جاتا ہے یہ دو دانت کا اس کے ساتھ موجود ہے یہ بھی تقریباً سات من کے ایراؤنڈ بوٹ ہے جی اور اس کی ریمانڈ ہے آٹھ لاکھ روپے اب اب سوچ رہے ہوں گے یار کیا ویڈیو بنائی ہے آٹھ لاکھ سات لاکھ بائیس لاکھ جناب کیا کریں جو منڈی میں ہے وہی آپ کو دکھانا ہے میں کوئی بیش تو نہیں رہا آپ کو صرف انفارمیشن دے رہا ہوں اس لیے مجھ سے نراز بلکل بھی نہیں ہونا اور یہ انڈ پر ایک جوڑی کھڑی ہے دو دانت کے بچڑے ہیں چودہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جوڑی کی اور بیپاری صاحب کے بقول ان کا میٹ ویٹ ہے نو سے دس مند تو بیپاری صاحب آپ کو پتا ہے ایک ایک مند کا چکر چلا جاتے ہوتے ہیں کم از کم تو وہ ایک ایک مند آپ نے مائنس کر دینا ہے دوستو ملتان منڈی سے یا شیخ وہن منڈی سے کانٹے پر طول کے جانور لینا چاہتے ہیں آپ ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں آپ دوستوں کے لیے آپ کی سہولت کے لیے خاص طور پر شیخ وہن منڈی میں اتوار والے دن کانٹا لگایا گیا ہے تاکہ آپ دوستوں کو ایک تو آسانی سے مال مل جائے آپ کی ٹریولنگ کم ہو آپ کا جانور سفر کی براہ سے تھکے بھی کم اور آپ کے جانوروں کا ویٹ لاس بھی کم ہو یہ ایک پنک نوز میں ہے دو دانت کا بچھرا ہے اچھی چیز ہے ماشاءاللہ اچھی کوالٹی میں ہے اور ڈیمانڈ اس کی جناب نامعلوم کیونکہ جب ہم نے اس کے دانت شاند چیک کیے خیر بپاری صاحب سے بھی سنبھالا تو نہیں جا رہا لیکن اندازہ ہو گیا کہ یہ دو دانت ہے ہم انٹرسٹڈ تھے ایسے بشری خریدنے میں آج ہمارے سیالکورٹ کے ایک دوست ہیں ان کے لیے لیکن بات نہیں بن سکی خیر یہ ہوتا ہے کبھی آپ کا سودا نہیں بنتا کبھی جانور پسند نہیں آتا کبھی ریٹ پسند نہیں آتا تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں آج نہیں تو کل سہی اس منڈی نہ سہی تو اگلی منڈی سہی کچھ نہ کچھ پھر یقیناً ہوگا تو اس کی ڈیمانڈ ناملوم ہے جی کیونکہ اس کے پاس کسٹمر آگے تھے تو بھائی صاحب نے کہا کہ آپ کے میں سامنے ابھی ڈیمانڈ اوپن نہیں کر سکتا یہ ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ بچنا جناب مستی کر چکا ہے اور اس کو ڈبل نکیل ڈالی ہوئی ہے یعنی ڈبل رسی ڈالی ہوئی ہے یوں سمجھ لیں مگر یہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے منڈی کا یہ منظر جو ہے یہ اچھا خاصا خطرناک بھی ہو سکتا ہے ہوفناک بھی ہو سکتا ہے جس طرح یہ بھائی صاحب اس کے پیچھے سے گزر کے آئے ہیں دوستو اتنے کم ڈسٹینس سے مت گزرا کریں برائے مہربانی یہ ٹانگ مارتے ہیں اور ٹکا کے مارتے ہیں اور جن کو لگی ہے ان کو پتا ہے اللہ تعالی ہم میں تو بچائے رکھے اللہ پاک نے سب کو بچا کے رکھے الیرٹ رہیں منڈی کے اندر الیرٹ رہنا ضروری ہے اب یہ وہ بھائی سب قریب آئے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی پیچھے ہو جو یہ بچھرے کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں خاص طور پر جو نئے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر بچھرے کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ اپنی مرضی سے اس نے اچھا خاصا ریڈیس جو ہے وہ کور کی ہے اب یہاں پر کوئی بندہ کھڑا ہوتا تو اس کو تو اس کا ایک دھکا ہی کافی ہے یہ چھوٹے بچھرے نہیں ہیں بڑے بچھرے ہیں تو یہ ایک پبلک سرویس میسج تھا ویڈیو کے درمیان میں جو میں نے آپ دوستوں کو دینا ضروری سمجھا کیونکہ منڈیوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بڑے خوشباش مال لینے کے لیے آتے ہیں لیکن جب کسی کو ٹانگ لگتی ہے جب کسی کو دھکہ لگتا ہے تو اس سے اچھے خاصے وہ زخمی ہو جاتے ہیں خید دو سے چار دانت دو بچھرے ہیں ایک چار دانت میں ہے ایک دو دانت میں ہے ساڑھے سولہ لاکھ رپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے جانور چیک کال لیں یہ اسمائل بھائی ہیں منڈی میں خان صاحب ہیں یہ ان کے بچھرے ہیں نمبر میں لپاس ان کا سیو ہے اگر آپ کو ان بچھروں میں کوئی انٹرسٹ ہو یا آپ خریدار ہوں تو آپ مجھے وائس میسیج چھوڑ سکتے ہیں میں آپ کو نمبر دے دوں گا ویسے آپ کو پتہ ہے میں ویڈیو میں نمبر کم ہی دیتا ہوتا ہوں بپاریوں کے اس کی بہت سے ریزنز ہوتی ہیں بہت سے دوست نراز بھی ہوئے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے رول پر قائم رہوں کہیں پر کسی کو ڈیمانڈ ہوتی ہے میرے پاس نمبر سے وہ میں دے دیتا ہوں کیونکہ دوستو اکثر منڈیوں میں فراد ہو جاتا ہے پہلی کال پھر مجھے آتی ہے کہ سر وہ آپ کی ویڈیو میں نمبر تھا سر وہ آپ کی ویڈیو سے جانور خریدا تھا سر آپ اس کی ریسپانسیبل ہیں سر اب آپ ہی سب کچھ کر کے دیں بھائی میں نے کب کہا تھا کہ آپ خرید دیں میں نے کب کہا تھا کہ آپ اس کو دو لاکھ روپے ایڈوانس بھیج دیں میری ویڈیو میں کسی بپاری کا جانور آ جانا یا اس کا نمبر شو ہو جانا یہ میرا قصور تو نہیں بن جگیا تو اس چیز سے میں پرہیز کرتا ہوں نمبر نہیں دیتا آپ بھی آن لائن خریدنے سے پرہیز کریں سے نو ٹو آن لائن مختصر سی بات یہ ایک اور جوڑی آپ کو چیک کرا دوں خوبصورت مال ہے اور ساڑھے چار مند تک تقریباً ان کا میٹ ویٹ ہے سوا چار ساڑھے چار مند دو دانت کے بچھ رہے ہیں جانور ماشاءاللہ خوبصورت ہیں پرنٹ بہت اچھا ہے ہائٹ بہت اچھی ہے وزن اتنا نہیں ہے جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے جوڑی کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے دس لاکھ روپے دوستو ڈیمانڈ بہت زیادہ کرنے لگے ہیں بپاری ہزار نو ڈوٹ جانور مہنگے پل رہے ہیں خرچہ بہت آ رہا ہے لیکن کچھ عوام کا بھی خیال رکھنا چاہیے اتنی قوتیں خرید نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں شام کے ٹائم ٹرالوں کے ٹرالیں لوڈ ہو کے جا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تو جا رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تو خریدار ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ اگر سارے دس لاکھ ڈیمانڈ ہے تو سارے دس لاکھ پر یہ جانور جائے گا نہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتا دوں ان میں سے ایک جانور کا ہم نے تین لاکھ تیس ہزار پر ریٹ لگایا ہوا تھا تین چالیس تک بھی گئے تین پینسٹ تک بھی گئے تین پینسٹ کے بعد ہماری جیب نے جواب دے دیا کہ بھائی سارے چار من کا بچھرا سوہ چار من کا بچھرا اس سے اوپر لینا سمجھ نہیں آتی اور یہ ایک اور دو دانت کا بچھرا تقریبا سارے پانچ من اس کا میٹ ویٹ ہے اور ڈیمانڈ اس کی بھائی نے کیوئی تھی سارے چار لاکھ اور یہ اس کو سارے تین لاکھ میں باخشی دینے پر تیار تھے سارے تین لاکھ میں لیکن یہ ہمیں سارے تین لاکھ میں بھی مہنگا لگ رہا تھا اس لیے ہم نے بھی اس کا سودا نہیں بنایا دوستو شیخ وحان منڈی سے ملتان منڈی سے کانٹے پر تول کر خریداری کرنا چاہتے ہیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تو تول کا جو خریداری ہے وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے خاص طور پر اگر آپ شیخ وحان سے کریں اور آپ کراچی سائٹ کے ہیں کیونکہ جانور کا وزن کم لاس ہوگا سفر جلدی ختم ہوگا آپ کے جانور جلدی منزل پر پہنچ جائیں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر کے جائیے گا بیل آئیکن پر پریس کر دیں اللہ حافظ